موسیقی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بولیے ہم ہی آپ باندھ کر پرمیشور کے انوگرے کے پاس جائیں گے ہم ہی آپ باندھ کر اس انوگرے کے پاس جائیں گے جو ہمارے لئے ہے ہاللویہ پریز اللہ پرمیشور سب پرکار کا انوگرے تمہیں بہتایت سے دے سکتا ہے آپ سب کو آپ کے پریواروں کو آپ کے جیون کو آپ کی جندگی کو آپ کے سمیہ کو سب پرکار کا انوگرے دے سکتا ہے آمین آپ کہتے ہیں موسم بدل رہا ہے اور آپ دیکھنا موسم بدلے گا تو بہت سے لوگ بیمار ہوں گے اور جیسے بیمار ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں موسم بدل رہا ہے لیکن دھیان سے سنیے گا ایک رات میں نے پرمیشن سے پوچھا پربو کیا موسم میرے اوپر انوگرے کو دیکھ کر بدل سکتا ہے پربو نے بولا میں سمجھ گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے میں کہنا چاہتا تھا پربو کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بربو تو سمجھ گئے تھے اس لیے پرمیشن نے مجھے گریس دیا انوگرے دیا اور جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی میں اپنی پراجنہ کا دائرہ بدل دیتا کس کس کو سمجھ آ رہا ہے جیسے جیسے موسم بدلتا ہے میں ویسے ویسے اپنی پراجنہ کی بانڈری کو بڑھاتا وچن پڑھنے کی بانڈری کو بڑھاتا ہالیلویہ جیسے جیسے موسم بدلتا ہے چاہے وہ گرمی کا موسم ہو چاہے وہ سردی کا موسم ہو جیسے جیسے موسم بدلتا ہے آپ کو اپنی پراجنہ کو بڑھانا ہے آپ کو اپنے بائبل پڑھنے کو بڑھانا ہے آپ کو ہی آپ باندھ کر پرمیشور کے اور جیادہ نکٹ آنا ہے آمین پریز اللہ دیان دیجئے جتنا جیادہ آپ پرمیشور کے نکٹ آئیں گے جتنا جیادہ آپ پرمیشور کے قریب آئیں گے جتنا جیادہ آپ اپنے پریوار سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ پرمیشور کو سمیہ دیں گے اتنا جیادہ آپ حادثے سے بچیں گے آمین اتنا جیادہ آپ یہ ناک کو ہلانا بند کریں گے کئی لوگ کہتے رہے ہیں میری ناک بہت دکھی کر رہی ہے اب مجھے اس کی ضرورت پڑے گی اس کی ضرورت پڑے گی دیان سے سنیے گا میں نے لگا تار اپنی ناک کو آششت کرنا شروع کیا کیونکہ سب سے زیادہ مجھے نجلا رہتا تھا اور نجلے کے قارن میرے بال سفید ہو گئے تھے ابھی دیکھئے میرے بال سفید ہیں یا بلیک ہیں کیا ہے تھوڑے دن پہلے میرے سر کے اندر قریب بائیس سے بھی جہدہ بال وائٹ تھے میں نے بالوں کو لگا تار بولنا شروع کی اب بلیک ہو جاؤ بلیک ہو جاؤ بلیک ہو جاؤ بلیک ہو جاؤ تو میں بلیک ہونا ہے کیونکہ میری عمر بڑا پہ کی نہیں ہے بلیک ہو جاؤ بلیک ہو جاؤ یہ شکے نام میں بلیک ہو جاؤ ایک رات مجھے پرمیشن نے بولا کیبل بلیک بلیک مت بولتا رہے عاملہ بھی کھایا کر تو میں نے عاملہ کھانا شروع کیا پھر بھو نے مجھے بولا عاملہ بھی میں نے بنایا اس کو کنفیس ٹھیک ہے لیکن انگی کار کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسا بھی کرنا ہے جو پرمیشن نے ٹھہرایا ہے ایمین آپ انگی کار کرتے رہے پرمیشن اس بار کے موسم سے مجھے نقصان نہیں ہوگا اس بار کا موسم مجھے بخار نہیں چڑھائے گا اس بار کا موسم مجھے جکھام میں نہیں لے کر جائے گا آپ انگی کار کرتے رہے اور پراتھنا کرینا صرف انگی کار کرتے رہے اور بائبل پڑینا انگی کار کرتے رہے اور بنیان میں گھومیں ہاں جی دسمبر کی ٹھنڈ میں آپ بنیان میں گھوم رہے ہیں کہیں مجھے نہیں لگے گی نمونیا ہو جائے گا کسی ایک دیکھتی نے کہا کرتہ پجامہ پہن لیا اور پرمیشور کا پرچار کرنے کے لیے سٹریز پر چڑ گئے نمونیا ہو گیا اس نے بولا پرمیشور میں تو آپ کا کام کر رہا تھا تو پرمیشور نے اس کو فیل ہوا اس کا کان پکڑا جب کھولا تو وہ علمیرہ تھی اس کو کھولا تو دیکھا پینٹ کوٹ ہی پینٹ کوٹ پرمیشور نے بولا یہ کس لیے تھی اس کو پہن سرتیوں میں تیر کو نمونیا نہیں ہوگا تو دوسروں کو بھی نمونیا کا کارن بنے گا دوسروں لوگ بھی تیری طرف کرتہ پجامہ پہن کر دسمبر میں نکل جائیں گے ہاں یا نہ دیان سے سنیے گا آپ کو بدھی معنی سے چلنے کے لیے بائبل کہتی ہے بائبل میں لکھا ہے پاولوس نے کہا ہمیں بدھی اور آتما دونوں سے چلنا ہے آمین آمین آپ صرف آتما آتما سے چلیں تو فیل ہو جائیں گے آپ صرف پتھی پتھی سے چلیں تو فیل ہو جائیں گے پھر سے مرک ہو جائیں گے لیکن یدی آپ پتھی اور آتما سے چلیں گے تو گریس بڑھے گا آمین انونگرے بڑھے گا آمین تیار بڑھے گی آمین ترس بڑھے گا آمین آلیلویہ آلیلویہ انونگرے کے پاس آئیں تو جیون ملے گا آلیلویہ میرے بائیس پال ماتر آس تین یا دو بال رہ گئے ہیں مجھے دکھائی نہیں دیتے کوئی بتاتا ہے تو پتہ لگتا ہے ابھی پیچھلے دنوں میں میں سپیشلی اپنے بیٹے سے پوچھ رہا تھا دیکھ کتنے بال ہیں میرے سفید تو وہ میرے بالوں کا دشمن ہیں سفید بالوں کا وہ کہتا ہے کسی نے بولا دو ہے نا نیچے دیکھو جادہ ہیں تو نیچے دیکھائے یہاں پر تھوڑے سے جادہ تھے دو تین یہاں ہیں تو اس نے بولا نا ہی بولا نہیں میں تو اوپر کی بات کر رہا نیچے کی بات نہیں کر رہا لیکن میرا بیٹا بولتا میں نیچے کی بات کر رہا دیان سے سنا وہ جو نیچے والے تھے میں نے گھر جاتے نیچے والے سے کہا بھائی بلیک ہو جاؤ میرے بیٹے کو تم اگلی بار دکھائی دینے نہیں چاہیے اور میں نے آملے کی چٹلی اور تھوڑی بڑھا دی جان سے سرئیے گا انگے کار بھی کیجئے اور وہ وستوے بھی کھائیے جو پرمیشو نے بنایے ہیں آمین Praise the Lord Hallelujah آپ کہیں آپ بہت موٹے ہیں اور آپ کہیں پرمیشوار میں پتلا ہو جاؤں گا میں پکا پتلا ہو جاؤں گا میرا پورا وشواس ہے اور میں دیڑھ گھنٹا پراتھنا کروں گا میں پتلا ہو جاؤں گا پربو میں اب میرا پورا وشواس ہے میں دو دو تین تین پرنے اگر بھائی بیل پڑھوں گا میں پتلا ہو جاؤں گا ہو جائے گا نہیں نہیں اس کو دھوڑنا پڑے گا exercise کرنی پڑے گی کیا کہتے ہیں اس کو exercise کرنی پڑے گی جب وہ exercise کرے گا آج میں آپ کو ایک بات بول دینا چاہتا ہوں جو لوگ exercise نہیں کرنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کا یشو جس کی آپ پوجہ کرتے ہیں کئی کئی کلومیٹر پیدل چلتا تھا روز ڈیلی ایکسرسائز پہاڑیاں چڑھ کر یشو مسیح صبح کے سمیں میں سورج نکلنے سے پہلے پہاڑی پر جاتے تھے اور پہاڑی پر جا کر کہتے تھے سورج بھائی میں نے بہت پراتنا کر لی اب نکل جا سورج کو یشو اٹھاتے تھے اب آپ کو سورج اٹھاتا ہے یا آپ سورج کو اٹھاتے ہیں سچی بات بتاؤ ہم تو سورج کو اٹھاتے ہیں ہاتھ دکھاؤ میرے ساتھ کے بندے بدلتے رہتے ہیں پر میں نہیں بدلتا میں تو اکثر اکیلا ہی وہ وقتی ہوں جو سورج کو اٹھاتا رہا میرے ساتھ کے بندے جو بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں سر اتنا نہیں ہم چل سکتے سر اتنا ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے آج کا میرا بندہ آج کا میرا جو ساتھ چلتنے والا بندہ وہ کہنے لگا ہائے تھاکہ گیا میں تو دیان سے سنیے گا میں نے ان سے کہا چنتہ نہ کرو تھوڑا ٹائم اور میرے ساتھ چلو میرا پورا وشوا سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی ایمین میری بات دیان سے سنیے گا گریس آپ کو سندر بناتا ہے گریس آپ کو پرچھنا کرنا سکھاتا ہے آمین گریس آپ کو مہنتی بناتا ہے آمین ایمین آمین میرا پورا وشواس ہے کہ آپ کو پرمیشور اپنے لیے شورویر شورما بنانا چاہتا ہے آمین کیا آپ نے کسی شورویر سینک کو دیکھا موٹا سا کیا آپ نے کبھی کسی شورویر کو دیکھا سست کیا آپ نے کسی شورویر کو دیکھا کہ وہ کپڑے پہن رہا ہے ہاں جی آنی رہا ایسا دیکھا نہیں شورویر ایکٹیو ہوتا ہے آمین دیان سے سنیے گا بائبل پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ موسیٰ جی کتون اور یرمیا اپنے جیون کے اندر بہت مہنتی تھے اس لیے پرمیشور نے کہا میرا کام کرو ایمین 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 یدی آپ مہنتی ہیں تو آج پرمیشور آپ کے اوپر بھی آنکھ لگائے بیٹھا ہے یدی آپ مہنتی ہیں یدی آپ سستی نہیں پھیلاتے یدی آپ مہنتی ہیں مہنت کرنا چاہتے ہیں تو آج پرمیشور آپ کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مہنت کرنے والے لوگوں میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں آرام دوں گا آمین پریزو لورڈ ایک بار فٹ سے رجے اسی آیت کو پڑ جرا پرمیشور سب پرکار کا انوگر ہے تمہیں بہت تائز آمین کیا پہینا چاہیے اور کیا نہیں پہینا چاہیے آمین آمین پریزو لورڈ پریزو لورڈ موسیقی 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 موسیقی